سورة القلم یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس سورت کا موضوع بھی یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تان و تشنیم زد اور عینات کے وجہ سے لوگوں نے آپ کو مجنون تک کہنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے اس سورہ میں اور کچھ لوگوں نے اپنے مال اپنے اسباب کی بریاد پر تکبر اور گمن کرنے کی کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رسوا کیا اور ان کی حقیقت کا یہاں پر بیان کیا گیا اور ان کے لئے وعید بیان کی گئے اور اسی طرح کچھ واقعات بیان کیے گئے یہ بتانے کے لئے کہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ تمہارے پاس جو انعامات اللہ کے ہیں ان میں سے کسی کو بھی تم سے چھین سکتے ہیں اسی طرح اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لئے یہ بھی کہا کہ مسلمان اور مجرم یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے یہ دو اقسام اور دو چیزیں ہیں جن میں بعد المشرقین ہیں جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے اسی طرح ایک مسلم اور ایک کافر کے درمیان اور ایک آدمی جو کہ ہر جرم سے پاک ہے اور دوسرہ وہ آدمی جو جرم کرنے والا ہے ایسی دونوں کے درمیان فاصلہ ہے اور اسی طرح قیامت کا بھی اس میں تذکرہ کیا گیا اور وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے آج انکار کرتے ہیں تو کل وہ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت کرنا چاہیں گے لیکن اس وقت ان کے پاس وقت نہیں ہوگا اس سورہ کی اقتداء اللہ تعالیٰ نے حروف مقتعات سے کی یہ وہ حروف ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کے طور پر مشیقین مکہ کے سامنے رکھا اور عرب لوگوں کے سامنے کہ تم لوگوں کو اپنی عربی پر بہت زیادہ ارگومنڈ اور غرور ہے تو ان کا معنی بتاؤ تو ان کا معنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتایا ایک چیلنج رکھا جو ہمیشہ چیلنج ہی رہے گا جس نے اس کا معنی کیا جاتا ہے یہ اپنی مکتعات ہیں اور ان کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ قَلَم کی قسم اور جو وہ لکھتے ہیں اس کی قسم قلم سے مراد لکھنے کا آلہ یسْتُرُونَ جو وہ لکھ رہی ہے اس سے مراد یا تو وہ قلم جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سنسل سے پہلے جس کو پیدا کیا وہ قلم اور اس نے جو تقدیر لکھی یعنی جو کچھ ہونے والا تھا آخر تک وہ سب کچھ لکھ لیا اللہ نے اس کی قسم کھائی اس سے اہلِ علم نے یہ استدلال کیا وہ سرے لوگ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آدمی جو افعال کرتا ہے آدمی خود ان کا خالق ہے یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اختیار نہیں بلکہ نعوذ باللہ یہاں تک آگیا کہ وہ آدمی کے جو افعال آدمی نے جو کام کرنے ہوتے ہیں اللہ کو تب پتہ چلتا جب آدمی کر لیتا ہے تو اہلِ علم اصلاف صحابہ رضی اللہ عنہ تابعن تب تابعین آئمہ محدثین رحمہ اللہ ان کا عقیدہ عقیدہ تو اہل السنہ والجماعہ اس کا عقیدہ کیا ہے اللہ تبارکتالہ مخلوقات کے بھی خالق ہیں اور ان کے افعال کے بھی خالق ہیں پتہ نہ ہونا نعوذ باللہ بہت دور کی بات ہے اس کے خالق ہیں افعال کے بھی خالق ہیں ہاں افعال کے وہ خالق ہیں لیکن جو افعال انسان سے سادر ہوتے ہیں انسان کو اس میں اختیار دیا گیا ہے اللہ کا خالق ہونے کا معنی یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے تو اللہ تبارکتال نے یہاں پہ کہا کہ قلم کی قسم قلم جس نے لکھا تقدیر کو اور جو تقدیر لکھی گئی اب جو تقدیر لکھی گئی ہے اس میں کیا لکھا گیا ہوگا ہے ہر چیز کون کب پیدا ہوگا کون کیا کرے گا کس وقت کیا کیا ہوگا تمام چیزیں لکھی گئی ہیں دوسرے اس کا معنی یہ ہے کہ قلم سے مراد عام قلم لکھنے والی اور عام جو لکھا جاتا ہے تو قلم اور جو لکھا جاتا ہے اس کی قسم کیوں اٹھائے گی اس لئے تاکہ پڑھنے لکھنے اور علم حاصل کرنے اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہو اللہ تبارکتال کے قسم کیوں اٹھاتے ہیں اللہ تبارکتال کے قسم کھانے میں کیا حکمت ہے اور پھر اللہ تبارکتال کے قسم اٹھاتے ہیں جبکہ مخلوقات کو یہ کہا گیا کہ اللہ کے لعبہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھا اس نے شرک کیا انسانوں کے لئے قسم اللہ کے علاوہ کسی کی شرک کیوں ہے اور اللہ تبارکتال کے قسم جو اٹھاتے ہیں قرآن کریم میں کی چیزوں کے قسم اٹھائے تو اللہ تبارکتال کے قسم کیوں اٹھاتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے حاصل میں قسم جب انسان اٹھا رہا ہوتا ہے کو قصر جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہوتی ہے انسان اصل میں اس کا عقیدہ اعتقاد سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ میں جس کی قسم اٹھا رہا ہوں اگر اس قسم میں میں جھوٹا نکلوں یا اس قسم میں میں اس بات کے الٹ کروں جو کہ میں بیان کر رہا ہوں تو جس کی میں قسم اٹھا رہا ہوں اس کا کہہر میرے اوپر نازل ہو اب یہ چیز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے کیونکہ اللہ کا اختیار سب پر ہے کوئی آدمی اپنی باپ کی قسم اگر اٹھا لے ماں کی قسم اٹھا لے اور وہ ہو بھی ان سے دور اگر پاس بھی ہو تو تب بھی وہ کیا بگاڑ لیں گے اس کا کچھ نہیں کر سکیں گے اس لیے کہ اختیارات سارے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے کسی قرآن کی قسم اس لیے اٹھائی جا سکتی ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے اللہ کی صفات کی قسم اٹھائی جا سکتی اللہ کی رحمت کی قسم تو اللہ تعالیٰ قرآن کلام اس کا صفت اس کا ہونا اللہ تعالیٰ کی تو اس اعتبار سے اہل علم نے اس کے متعلق یہ کہا کہ اس کی قسم اٹھائی جا سکتی یہ مخلوق نہیں ہے مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم اٹھانا یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ قسم کیوں اٹھاتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں دو حکمتیں اور دو مقاصد ایک یہ کہ جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اس چیز کی اہمیت کو بہن کرنا اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جس جو قسم اٹھانے کے بعد جو کچھ کہا جانے والا ہے اس چیز کی اہمیت کو اجا کر کرنا اب یہاں پر دونوں مقاصد کیسے حلو ہے اللہ تعالیٰ نے قلم اور جو کچھ لکھا جو کچھ وہ لکھتے ہیں یا قلم نے جو کچھ لکھا اس کی قسم اٹھائی اس کا کیا مطلب کہ اللہ نے جو پیدا کیا اور جو اس قلم نے لکھا تقدیر اس کی اہمیت اجا کر کرنا مقصود ہے اور اگر اس سے مراد عام قلم ہو تو عام قلم علم علم کا حاصل کرنا علم کو لکھنا یہ ساری فضیلتیں اس میں سے معنم ہو رہی ہیں اس رہن میں یہ کہتے ہیں کہ علم یہ ایک شکار ہے اس کو لکھنے کے ذریعے سے قید کر لو تو جو لوگ لکھتے نہیں ہیں جو لوگ اس کو لکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں وہ ہمیشہ بول جاتے ہیں انسان کا حفظہ جتنا بھی تیز ہوں انسان بول جاتا ہے جتنے بھی بڑے بڑے حفاظ ہم نے ہم دیکھتے اور سنتے ہیں اہل علم میں اعلام جو ہیں بہت بڑے بڑے علم والے لوگ وہ تمام کے تمام لکھا کرتے تھے البتہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے لکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور اس جدہ دوسرے صحابہ وہ لکھا کرتے تھے یہ خود یاد کیا کرتے تھے اور علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے خاص دعا اور ایک عمل کیا تھا اس کے بعد کہتے ہیں میں کبھی بھی کوئی چیز نہیں بولا وہ کیا کیا تھا بھلا ایک مرتبہ انہوں نے علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے کپڑے کو پھیلاؤ جو ان کے پاس کپڑا تھا چادر وغیرہ اس کو پھیلائا صحیح بخاری میں آئے گئے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان کو بتایا کچھ باتیں کی حدیث بیان کی اور پھر کہا کہ اس کو اپنی سینے سے لگا لو انہوں نے اپنی سینے سے لگا لیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد تم کچھ بھی نہیں بولو گے بھلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بولا جو بھی یاد کرتا تھا مجھے یاد رہتی تھی پہلے کبھی کبھی بھول جاتے تھے تو لکھنا اور پڑھنا اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی مخلوق کیا ہے اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے غالباً صحیح خادم ہے یا صحیح مسلم میں ہے سب سے پہلی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ قلم ہے اور اللہ نے قلم کو پیدا کرنے کے بعد پھر اس کو کہا اکتب لکھو جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ لکھ لوں اور باقی چیزوں کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تقدیر لکھ لی تھی یہ اللہ کا علم ہے پچاس ہزار سال پہلے کہ کیا کیا ہوگا یہ اللہ کا علم ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے لکھ لیا تو بس ہم نے اب وہی کرنا ہے نہیں ایسا نہیں ہے اللہ نے وہ لکھا جو ہم نے کرنا تھا یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو لکھا وہ ہم نے کرنا ہے بس تقدیر کو سمجھنے کے لیے یہ دو جملوں کا فرق جس کو سمجھا جائے گا اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھا جائے گی ہم وہ نہیں کرتے جو اللہ نے لکھا ہے بلکہ ہم نے جو جو کرنا تھا اللہ تعالی نے وہ لکھ لیا اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ اگر آپ سے آج پوچھا جائے کہ آپ آج ناشتے میں آپ نے کیا لیا ہے اگر کسی نے ناشتہ کیا ہو تو وہ بتا دے کہ میں نے ناشتے میں یہ آج لیا ہے تو ہمیں کوئی حیرت ہوگی اس چیز کی کوئی حیرت نہیں ہوگی کیونکہ اس نے ناشتے میں یہ لیا ہے یہ ماضی ہے گزر چکا ہے اور ہم جو پیچھے گزر چکے چیزیں ہوتی ہیں ان کا علم ہمیں ہوتا ہے لیکن ہم فیوچر کو نہیں دیکھ سکتے مستقبل کو نہیں دیکھ سکتے مستقبل کا علم ہمارے پاس نہیں ہے اللہ تعالی جس طرح ماضی کا علم رکھتے ہیں اسی طرح مستقبل کے بھی علم رکھتے ہیں یہ تو ہمارے لئے فرق ہے ماضی کا اور مستقبل کا اللہ کے لئے کوئی فرق نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے یہ جان لیے کہ کس آدمی نے اپنی مرضی اور اختیار سے کیا کیا کرنا تھا تو قلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیدے کیا اس حدیث کے مطابق لیکن کچھ امام امن جری تبری رحمہ اللہ 310 میں فوتوں ہیں جن کی تفسیر تبری ہے جس کو امت تفسیر کہا جاتا ہے اس کے بعد جس شخص نے بھی تفسیر لکھی وہ اس تفسیر سے مستغنی نہیں ہوا یعنی اس تفسیر سے مدد لیے وغیر اس نے تفسیر نہیں لکھی تفسیر ابن کسیر ہے وہ ان کے بہت سالوں کے بعد بہت سو سالوں کے بعد آئے 310 میں ان کی وفات ہے امام ابن کسیر رحمہ اللہ 774 حزنی میں فوتوں ہیں انہوں نے تفسیر جو لکھی اس میں بھی جا بجا جگہ جگہ ہر صفحے پر دوسرے صفحے پر آپ کو امام تبری رحمہ اللہ کی تفسیر سے حوالہ جات ملیں گے ان کا یہی موقف ہے کہ سب سے پہلی جو مقلوق ہے وہ قلم ہے لیکن شیخ علیہ السلام بن تہمیہ رحمہ اللہ امام بن مقیم رحمہ اللہ موجودہ دور میں شیخ علیہ السلام رحمہ اللہ وغیرہ ان کا یہ موقف ہے کہ قلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو پیدا کیا اس کی اب کیا دلیل ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا تو حدیث میں یہ بھی کہا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا یہ اس حدیث میں ہے جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کا عرش تھا اللہ تعالیٰ اس پر مستوی تھے تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ قلم کو پیدا کرنے سے پہلے بھی کچھ تھا اور وہ چیز کیا تھی عرش تھا عرش تھا اور وہ بانی پر تھا عرش بانی پر تھا اس سے کچھ اہل علم نے یہ صدلال کیا ہے کہ بانی سب سے پہلے پیدا کیا گیا تو زیادہ راجح جو موقف معلوم ہوتا ہے وہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا اس کے بعد پھر باقی چیزیں پیدا ہوئیں یا اس کے بعد بانی کو پیدا کیا یا پھر اس کے بعد پھر قلم کو پیدا کیا اس طرح سے ان کی ترتیب ہے اللہ تعالیٰ اعلم اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی اس کے بعد کیا کہا سبحان اللہ والحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکی زگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کو بیان کیا قسم اٹھانے کے بعد اسے یہ بتا چلا کہ اللہ کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کس قدر گران اور کس قدر بڑی چیز ہے لوگ آپ کو برا بلا کہہ رہے تھے لوگ آپ کو مجنون کہہ رہے تھے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کو تو جن کوئی آلیہ ہے کسی جن نے لوگ کہہ رہے تھے یہ تو اپنے ہوش و حواظ کو بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھانے کے بعد کیا کہا مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُون آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون نہیں ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے آپ پر کونسی نعمت اللہ نے آپ کو رسول بنایا صرف رسول ہی نہیں رسولوں کا امام بنایا تو اللہ کی یہ نعمت آپ پر ہوئی آپ مجنون نہیں ہیں سبحان اللہ کیا کہنا ہوگا اس شخص کا کہ جس کی صفائی اللہ پیش کریں جس کو کلر قرار دیں کون اللہ تعالیٰ بتالا دنیا کی کوئی عدالت نہیں سید عائشہ رضی اللہ عنہ جب ان پر تحمد لگی برائی کی تو وہ اتنی پریشان تھی اتنا رو رہی تھی تین دن تک تو ان کے آنسو کہتی ہے میری نیت ہمیں رات دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک جملہ کہا ان کا دل بوجھ گیا اس کے وقت سے کہتے ہیں میری آنکھیں خوش دھو گی آپ نے کیا کہا آپ نے کہا کہ عائشہ دیکھو اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی بندے کی طرف رجوع کر لیتا ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کی انتہا تھی نا کہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو ایک برم تھا وہ کہتے ہیں میری آنکھیں خوش دھو گی میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو یعقوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فَصَبْرُنْ جَمِيرُ تو اس کے بعد جب برات ان کی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے جب سیدہ عائشہ صدقہ طاہرہ کو پاکیزہ قرار دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے یہ اپنے والدہ ان کے گھر میں تھی تو ان کے والدہ نے کہا اٹھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے ان کا استقبال کرو انہوں نے کہا میں نہیں اٹھتی ہوں میں تو اللہ کی تعریف کروں گی جس نے میری برات کو نازل کیا یعنی کتنا بڑا یہ مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے لئے آسمانوں سے آیات نازل کریں گے جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گے کہتے ہیں مجھے یہ اندازہ نہیں تھا ہاں مجھے یہ تھا کہ انکریب پتہ چلے لائے گا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں گے اور میں نے اتنا ہی کافی تھا کہ آپ کو یہ پتہ چلے لائے گا کہ میں گناہگار نہیں ہوں لیکن اللہ نے قرآن میں آیات نازل کر دیں جو قیامت تک کیلئے پڑھی جاتی رہیں گے کہتے ہیں مجھے اس قائم نہیں تھا تو کیا شان سبحان اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی غشی کی تھی انتہان ہی نہیں تو اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ جو بات کہی تھی نا یہ ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے کیا بات تھی اگر گناہ ہوا ہے تو توبہ کر دیں اگر نہیں ہوا تو اللہ بندے کو پاک لازمی قرآن دے دے گا اللہ بندے کی صفحہ لازمی دے دے گا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ایسے اسباب لازمی پیدا کر دیں گے کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا کون سچا تھا کون جو اٹھا تھا توقل اللہ پر ہونا چاہیے لوگوں کو چھوڑو لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش مت کرو جو ہو سکتا ہے اس تک رہو اس کے بعد اللہ سے اتنا گہر تعلق ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ اسباب ایسے پیدا کریں کہ اللہ کی طرف سے ہماری پاکیزگی ہماری سچائی اور ہماری صداقت اللہ کی طرف سے بھیانو اور یہ ہوتا ہے جب انسان صرف اللہ پر توقل کرتا ہے سورہ اطلاق میں اللہ تعالیٰ قدرانہ فرمائے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے ہر مشکل سے نکلنے کے راہ بنا دیتے ہیں ہر مشکل سے اللہ اس کو نکال دیتے ہیں کیسے پر توقل چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے ترمیزی میں حدیث ہے جو بندہ اللہ کو خوش کرنے کے لئے لوگوں کو نراز کر دیتا ہے اللہ اس بندے کو لوگوں کی طرف سے جو مسئیبتیں مشکلات آنے والی ہوتی ہیں اللہ اس سے بچانے کے لئے کافی ہیں سبحان اللہ اللہ کافی ہیں اور جس بندے نے اللہ کو نراز کر لی ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے سے اللہ اس کو لوگوں کے رحم و کرم پر ڈال دیتے ہیں لوگوں کی قدموں میں ڈال دیتے ہیں لوگ اس کو خوب رگے دیتے ہیں لوگ اس کو خوب ایسے ایک فٹبال بنا لیتے ہیں کوئی ادھر سے مار رہا ہے کوئی ادھر سے ٹھوکر مار رہا ہے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے کیا مطلب اس کا لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے اللہ کو راضی کر دیں تو جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ پھر سب کو راضی کر دیں گے اللہ تعالیٰ بتا ہے اپنے رسول سے کیا کہہ رہے ہیں آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون نہیں ہیں اس میں ایک اور سبق ہمارے لئے ہیں اگر ہمیں کوئی صلاحیت ہے تو وہ کس کی طرف سے ہے اللہ کی نعمت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ سبق دیا کہ اگر کسی اچھی بات جو آپ میں پیدا ہو گئی ہے کوئی خصوصیت کوئی خوبی کوئی کامیابی تو یہ کس کی نعمت ہے اللہ کی نعمت ہے مومن فاسق اور کافر میں یہ فرق ہے مومن اپنی ہر صلاحیت کو اللہ کے ساتھ چوڑتا ہے اس کو اللہ کا حسان اللہ کی نعمت قرار دیتا جبکہ منافق فاسق اور کافر کیا کہتا ہے وہ اپنے آپ میں بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے جیسے کارون نے کہا تھا سورہ قصص کیا ہے 76 سے اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ ذکر کیا اس نے کیا کہا تھا لوگوں نے کہا احسن کما احسن اللہ علیک جس اللہ نے آپ پر اتنے حسانات کی آپ بھی نیکی کرو احسان کرو لوگوں کے ساتھ تو اس نے کیا کہا جو مجھے دیا گیا وہ تو میرا ہونر تھا وہ تو میرا علم ہے رات دن کی میری کمائی ہے میرا خون اور میرا خون اور میرے بسینے کی کمائی ہے اللہ ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے احسان کے ساتھ آپ مجنون نہیں ہیں شیخ عبدالکریم الخدیر حفظہ اللہ یہ بہت کبار عائمہ اور علماء میں سے ہیں موجودہ دور کی سعودیہ میں ہوتے ہیں ان کی سورت القوتر کی تفسیر ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عزت کا ہو جب لوگ اس میں دخل اندازی اور اس میں آپ کی شان اور عزت پر حرف لانے کی کوشش کر رہے ہوں تو اس میں سے ہمیشہ خیر ہی نکلتی ہے کیوں انہوں نے پھر دلیل کے طور پر سورا ان نور کی وہ ابتدائی آیات جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی براد میں نازنی اس کو بیش کیا اللہ نے برمایے یہ جو الزام لگا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر آپ کی عزت پر عزت پر اگر کوئی بات ہوئی ہے تو یہ جان سے کہیں بڑھ کر ہے عزت جان سے کہیں زیادہ بیاری ہوتی ہے انسان کو لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہوا ہے یہ واقعہ یہ واقعہ عفق اس کو اپنے لئے برا خیال نہ کرو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لئے بلائی ہوگی ہمیشہ جب بھی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ نے ہمیشہ خیر نکالی اور خیر نکالیں گے بلکہ ان لوگوں کا ملحدوں کا تو شکریہ دا کرنا چاہئے سوہب مسلمان مردہ ایمان بلکل غافل رسول سے غافل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے غافل یہ لوگ ان کو مار مار کے جگہتے ہیں اور پھر مجمع اٹھتے ہیں تو سبحان اللہ پھر ایسے اٹھتے ہیں کہ دنیا میں پھر یہ ملحد لوگ یہ سامنے آنے کی جو رد نہیں کرتے یہ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ آ کر سامنے بات کر سکیں تو اللہ پرک و تعالیٰ نے جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی چیز کوئی ایسا بہتان کوئی ایسی گالی دی گئی اللہ نے اپنے رسول کی خود برات کا اظہار کیا وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا کسی خاتون نے کہا اس کا جو جن ہے نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھوڑ کر چلا گیا اس کو ابھی اس پر وحی نازل نہیں ہوتی اللہ نے آیات نازل کی مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے کسی عجیب بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کتنے بڑے عزاز کی بات ہے آگے اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرٌ غَيْرَ مَمْنُونَ اور یقیناً آپ کے لئے اِنَّ تَعْقِید کے لئے لَأَجْرٌ میں جو لَأَجْرٌ میں جو لَأَجْرٌ میں یہ بھی تَعْقِید کے لئے عجرٌ کے آخر میں جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لئے کیا مطلب یقین کر لیجئے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کے لئے اللہ نے اتنا بڑا عجر تیار کر رکھا ہے جو کبھی کم نہیں ہوگا کم کیسے نہیں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عجر ہر آئے دن ہر لمحے میں بڑھ رہا ہے ہم جو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ہم جو سیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا عجر ملتا ہے دنیا میں کوئی شخص بھی مسلمان نیکی کرتا ہے خیر کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پورا عجر ملتا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرٌ غَيْرَ مَمْنُونَ اے بغمبر آپ کے لئے اتنا عجر ہے اتنا عجر ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ لوگ آپ کو مجرون کہہ رہے ہیں لوگ آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر جن کیسا رات ہو گئے ہیں لوگ نعود باللہ کو جھٹلا رہے ہیں اے بغمبر اللہ گواہی دیتے ہیں اِنَّكَ یقیناً بِلَا شُبَى لَعَلَى لَعَلَى مِلَانِ دوبارہ ترقید کیلئے بات کو پختہ کرنے کیلئے اے بغمبر بات ہے ہی ہے کہ آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں آپ کے اخلاق کیا تھے صحیح مسلم میں حدیثہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس شخص آئے صحابی تھے آگر کہنے لگے اے ام المؤمنین مؤمنوں کی ماں ہمیں کوئی ایسی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے کہ زندگی بر کسی اور سے کچھنی کی ضرورت پیش نہ آئے تو کہنے لگیں یا بنیہ میرے بیٹے آپ نے قرآن نہیں پڑھا کانا خلقہ القرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا قرآن تھا اخلاق کا کیا مانا عادت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی وہ تو قرآن سے لیے بھی تھی اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو گائٹ کیا اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ کو کہا آپ نے اس پر اپنی زندگی کو بنا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِذْتُ لِأُتَمِّمَ مَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ مجھے اس لیے بیجا گیا ہے کہ میں دنیا میں اخلاق کی تعلیم اخلاق پر عمل اور اخلاق میں اس کی تعلیم اس کا موڈل بننے میں اگر کوئی کمی رہ گئی تھی تو اس کو پورا کر دی تمام کے تمام انبیاء علیہ وسلم اعلی اخلاق کے مالک تھے تمام شریعتوں میں اخلاق کی تعلیم دے گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس لیے بیجا گیا کہ اخلاقیات کو بلکل مکمل کر دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو مکمل کیا آپ کے اللہ کے ساتھ اخلاق کو دیکھئے اور لوگوں کے ساتھ اخلاق کو دیکھئے حقوق اللہ حقوق العباد اللہ کے ساتھ اخلاق کو دیکھئے آپ کی عبادت دیکھئے عبادت میں آپ کا اخلاق کیا تھا اللہ تعالیٰ کے لئے عبادت کا یہ عالم تھا سی بخاری وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوتے اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ کی عبادت کے لئے قیام کے لئے اور اتنا کھڑے رہتے آپ کا معمول تھا غالباً سیدہ سید حضیفہ رضی اللہ عنہ اور عبدالعبن مسعود رضی اللہ عنہ سی مسلم میں یہ دونوں نے مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تحجید کی نماز پڑے دونوں یہ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ البقرہ سورہ النساء سورہ آل عمران کی تلاوت کی تقریباً ساڑھے پانچ پارے ایک رکعت میں یہاں تک کہ آپ کے قدم سوچ جائے کرتے تھے ورم آ جائے کرتا تھا اور پھر یہ عبادت کر کے آپ متقبر نہیں ہوئے اس عبادت کے باوجود بھی آپ کا اخلاق کیا تھا آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سالے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا کہا ایسا ہی ہے لیکن افلا اکم عبدن شکورا جس اللہ نے میرے اوپر اتنا احسان کیا تو کیا میں اس اللہ کے لئے اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا تو میں اس کا شکر ادا نہ کروں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر تھا آپ عبادت میں سب سے بڑھ کر تھے آپ کے عمر ساٹھ سال سے تجاوز کر چکی تھی تب آپ کی تب بھی آپ کی یہی حالت تھی تب بھی آپ اسی طرح عبادت کیا کرتے تھے اور اس سے پہلے آپ کی عبادت کیا کرتے تھے اللہ ورکتہ اللہ نے رسول سے کہتے ہیں اے چادر ورنے والے پوری رات قیامت کیا کرو پوری رات قیامت کیا کرو تھوڑا قیام کیا کرو پہلے یہ کہا گیا کہ رات کو آپ کھڑے رہو تھوڑی دیر سویا کرو اس کے بعد آخری آیات میں یہ کہا گیا کہ آپ کو اور بھی کام ہوتے ہیں تو آپ آدھی رات یا آدھی رات سے تھوڑا کم کر دو قیام اللہ تعالیٰ اصل میں لوگوں کو بتا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کون لوگ جو گستاخی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پہچان کرو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے پیغمبر آپ انتہا درجے کے بہترین اخلاق پر ہیں یہ کون سے اخلاق تھے جس کی گواہی دشمن بھی دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کیسے تھے لوگوں میں سے وہ لوگ جو آپ کے گھر والے تھے لوگوں میں سے وہ لوگ جو آپ کے دوست آپ کے ساتھ تھے اور آپ کے اصحاب تھے لوگوں میں سے وہ لوگ جو آپ کے دشمن تھے آپ کے اخلاق کیسے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے اپنے گھر والوں کے خدمت میں رہا کرتے تھے ان کے ساتھ بہت نرم مزاز سے پیش آیا کرتے تھے درگزر کیا کرتے تھے حسی مزاگ کیا کرتے تھے گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر کا کھانا بنانا گھر کے کام کاج کروانا یہ سب کچھ کیا کرتے تھے ان کے ساتھ مدعبت کیا کرتے تھے گھر والوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا تمام کے حقوق پورے کیا کرتے تھے کوئی ایسی بیوی کوئی ایسا نیتا جو یہ شکایت کرے کہ میرے حقوق پورے نہیں کر رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم میں کوئی مسئلہ کر رہے ہیں ہر روز آپ کسی ایک بیوی کی گھر میں تمام بیویوں کو جمع کیا کرتے تھے آپس میں ان کی تربیت آپس میں ان کا رہنس ہے آپ کا ہر شخص کے ساتھ رہنس ہے کتنا بہترین کتنا عالی تھا باطن عزیز و اکارم کے ساتھ سلح رحمی کرنا لوگ دوڑتے تھے آپ جوڑتے تھے لوگ دور جاتے تھے آپ قریب کرتے تھے لوگ تکلیف پہنچاتے تھے رشتہ دار آپ ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرتے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ کیسے تھے اصحاب میں سے کچھ وہ لوگ جن کے آپ پر احسان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں ہر شخص کے احسان کا بدلہ چکا دیا لیکن اگر کسی کے احسانات کا میں بدلہ نہیں دے سکا تو وہ کون ہیں سیدنا ابو پکر رضی اللہ تعالی اس قدر احسان کو ماننے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان فراموش نہیں تھے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص نے مجھ سے اگر کسی کوئی رہتی مجھ سے کوئی لینا چاہتا ہے وہ لے لیں میں اس کے لئے حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز و اقاری رشتہ دار سب کے ساتھ بہترین تھے اپنے اصحاب کے ساتھ کیسے تھے اپنے اصحاب میں یوں بیٹھتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ بہت ان میں بلند شخص اور یہ کوئی ان کا ذمہ دار یہ کوئی ان کا حاکم کوئی لیڈر ہے گل مل جائے کرتے تھے جو عمراء تھے ان کے ساتھ بھی بہترین اخلاق سے پیش آتے غرباء اور فقراء کے ساتھ اخلاق کے کیا کہنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے مجھے اگر تلاش کرنا ہو تو زعافہ میں تلاش کیا کرو غرباء میں دیکھا کرو اگر کسی جگہ پہ تم مجھے دیکھنے کے لئے آئے اور نہیں مرنا ہو تو ان لوگوں کے پاس جائے کرو جن کے پاس کچھ نہیں ہے کتنی غم گساری کرنے والے تھے کس قدر بہترین تھے یہ وہ آپ کے اصحاب تھے جو آپ کے ساتھ ہی تھے لیکن وہ آپ کے اصحاب جو آپ کے خدمت میں تھے انس عبر مالک رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے سال خدمت کی دس سال ما قول اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھے نہیں ڈانٹا دس سال کبھی مجھے نہیں ڈانٹا کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا کبھی مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیوں کیا یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹوں بڑوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ مدعوت کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عادات آپ کے اخلاق کی بات ہو رہی نا بچوں کے ساتھ کیسے کیا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی انگلی پکڑتے جہاں چاہتے لے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو مسجد میں لے کر آتے حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو مسجد میں لے کے آتے وہ سجدے میں آپ کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے آپ ان کو لے کر آتے ہیں نماز ان کو اٹھا کر پڑھتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں زمین پر بٹھا جاتے ہیں پھر اٹھا گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں اگر کسی خاتون کے رونے کی آواز آتی بچے کے رونے کی آواز آتی تو اس کو نہیں کہتے تھے کہ تم بچے کو کیوں لے کر آئیں تم نے مسجد میں اتنا شور پیدا کر دیا اپنی تلاوات اور قیرات کو کم کر دیا کرتے تھے یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ جتنے جب آپ کہیں باہر سے آتے بچوں کے ساتھ پہلے شغل فرماتے بچوں کو گلے سے لگاتے ان کو پیار کرتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا بچوں کے ساتھ اور دشمنوں کے ساتھ مزاج کیسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبحان اللہ بحمد مکہ فتح ہوا سامنے وہ سارے لوگ کھڑے میں جو تقریف پہنچاتے تھے جو دعوت کو روکنے کی کوشش کرتے تھے جو اس قدر زیادہ شدت کے ساتھ پیش آتے تھے سختی کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑایا کرتے تھے ان کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا وہ یہ اعلان ہے جو یوسف علیہ وسلم نے بے بائیوں کے لئے کیا تھا لا تذریبہ علیکم اللہ کہ آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے ابو سفیان کے گھر میں جو بھی بندہ داخل ہو گیا عام معافی ہے خانہ کعبہ میں جو بھی بندہ ہو گیا عام معافی ہے کچھ اور گھر بھی اسی طرح بتائیں ہاں جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا اللہ نے بتایا جن کے بارے میں جن کے جرم بہت ہی بلند تھے اور ایسی قسم کتے جس میں ان کی بہت شرط تھی ان کے لباہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا اب دشریوں کے ساتھ ایسے تھے اپنے صحابہ میں ایک دفعہ کہا کہ اگر مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے تو وہ مجھ سے بدلہ لے لیں اس کے لئے تیار ہوں تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے ایک مرتبہ لاتھی ماری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تیار ہوں آپ نے یہ نہیں کہا کب مجھے تیار نہیں ہے تیار ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے جب اللہ کی بات ہوتی تو تب آپ انتقام لیتے تھے اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اخلاق اتنے بلند تھے کون آپ کو ملے گا تو اتنے بلند اخلاق کا مالک ہوگا آپ کو بادشاہ ہونے کیا سیسے دیکھئے کیسے بادشاہ تھے آپ کے گھر میں کوئی چار پائی نہیں تھی آپ کے گھر میں کوئی میٹرس نہیں تھا آپ خجور کی چٹائی پہ سوتے اس کے نشانات پڑ جاتے تھے صحابہ کہتے دیر لگے رسول ہمیں اجازت دیجئے ہم کم مسکم آپ کے لیے ایک میٹرس ایک گدہ ہی تیار کر دیں کہا کرتے تھے کہ میری مسائل اس دنیا میں تو ایسے ہے کوئی آدمی سفر پر نکلا اور سفر پر جاتے ہوئے اس نے درمیان میں ایک سائے درد رخت دیکھا اس کے نیچے کچھ دیر اس نے ٹھہرنا پھر اس نے چلنا تو کیسے میں یہ گدے بناتا بھی رون کیسے میں ان چیزوں میں آ جائے بادشاہ آپ کیسے تھے انصاف کے جب بات آتی تو کیا تھا ایک بنو مخزوم قبیلہ کی خاتون کا کیس آیا چوری کی تھی آپ نے کہا کہ ہاتھ کٹا جائے گا لوگوں نے سفارش تلاش کر لی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے لات لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب انہیں سفارش کی غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ تم سے پہلے امتوں کو خلاقی سیزنے کیا جب ان میں کوئی آدمی امیر آدمی جرم کرتا اس کے لئے راہیں تلاش کر لی جاتی معافی مل جاتی غریب آدمی جرم کرتا فوراً حد لگا دی جاتی واللہ لو انہ فاطم اعتنم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی تو محمد اس کا ہاتھ کارتے محمد اس کا ہاتھ کارتے بادشاہ تھے تو ایسے تھے اللہ کے لئے انتقام لیتے تھے اللہ کے حدود کے معاملے میں ایسے تھے معاف کرنے کے معاملے میں سبحان اللہ آپ پر وہ وقت میں گزرا جب آپ مکہ سے تنگ آ کر مارے کھا کھا کر کہاں پر گئے طائف میں اور طائف میں جو آپ کے ساتھ ہوا وہ کیا تھا کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی آپ کو بطھر مارے گئے آپ کا خون آپ کے سر سے جاری ہو وہ آپ کے پاؤں میں آ گیا یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے آپ نے اس موقع پر جو دعا کی وہ عجیب دعا ہے رولہ دینے والی دعا ہے اس موقع پر آپ کو مار کی درد نہیں تھی جو آپ کا دل ٹوٹا تھا اس کا درد تھا کہ وہ کتنے مان اور کتنے اعتماد کے ساتھ گئے تھے کہ شادی یہاں سے کچھ لوگ اللہ کے دین کے لئے نکل آئیں فرشتہ نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طرف سے مجھے بے جا گیا آپ اگر کہیں تو یہ میں ان لوگوں کو پہاڑی ایریا ہے وہ طائف ان پہاڑوں کے درمیان ان کو کچھ انکر رکھ دوں اب نفیمان نہیں مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے ہوں گے کون ہوگا ایسا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کہ آپ بادشاہ تھے اس کے باوجود کہ آپ غریب تھے اس کے باوجود کہ آپ کے پاس کپڑوں کی کمی تھی مال و دولت کی کمی تھی اس کے باوجود لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے آپ نے سنا کبھی ایسے شخص کو کہ جو غریب ہو لوگ کہتا ہوں کہ اس جیسا کوئی سخی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن جب آتا تھا تو لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے نہیں ڈرتے جب آتا تھا تو ایک ایک گھر میں لوگوں کو تین تین سو اونٹ دیے جا رہے ہیں کس میں پیدا کرو گے کس میں دنیا کے کس فرد میں اتنی خصوصیات دکھاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے اس کے باوجود حضرت انیس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مَا مَسَسْتُ حَرِیرًا وَلَا دِيْبَاجَنَ میں نے کوئی ریشم بھی ایسا نہیں دیکھا اور چھوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نرم وہ شخص جو غربت کے زندگی گزار رہا اس سے کبھی کوئی بری سمیل نہیں آئی تھی ہمیشہ آپ کی خوشبو سب سے عالی ہوتی تھی ہمیشہ آپ سب سے بڑھ کر ساف سترے رہا کرتے تھے اپ ساف سترے رہنا ہاتھوں کا نرم ہونا اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کام نہیں کرتے تھے نہیں غزوہ خندق کے موقع پر آپ خود قدائے چلا رہے ہیں کچھ صحابہ ایک پتھر کو توڑنا چاہ رہے تھے خندق ہوتے ہوئے پتھر وہ آ کر وہاں پر بھس گیا صحابہ زور لگا کر تھک گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قدائے چلایا اور اس پتھر اور چٹان کو توڑ دیا بہادری کے طرف اگر آپ ہے مدینہ کے لوگ ایک مرتبہ ڈر گئے کہ کہیں حملہ نہ ہو گیا ہو وہ باہر نکلے مدینہ سے باہر نکلے جس طرف سے ان کو کچھ آوازیں آ رہے دیں تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بغیر ذین کے گوڑے پر ننگی پیٹ پر سوار ادھر سے آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں پتہ کر دیا آگے ہوں کوئی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے بہادر تھے وہ کہا کرتے تھے ہم جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب رہا کرتے تھے آپ کے قریب رہ کر ہم بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے آپ جنگ میں اس طرح آگے ہوا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے پینے کی باری آتی سب لوگوں کو کس طرح سے شریک کر لیا کرتے تھے سبحان اللہ کس کس بات کس کس انگل سے آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ عبداللہ بن جریر البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں کہتے ہیں میں جب سے اسلام لائے ہوں میں جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منا ہوں ابتسمہ آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا یہ کون سے شخص اتنا مسکراتے ہوئے دیکھا ہے یہ کون سے شخص کی تعریف اتنی ہو رہی ہے کہ آپ اتنی زیادہ خوش اخلاق تھے یہ کون سے شخص ہے جس نے جب آنکھ اپنے گھر میں کھولی تو پتا چلا باپ نہیں ہے تھوڑی سے اور سنبھال لی تو ماں کا ساہے بھی سر سے اٹھ گیا اس کے بعد جو گارڈین تھے جو سربرا تھے وہ بھی اٹھ گئے چچا بھی چلے گئے آخر میں چچا بھی چلے گئے جو بہت زیادہ مددگار تھے یہ وہ شخص تھے جن کو اس پیداش میں کنہ نبوت کا اعلان کیا تین سال تک لوگوں نے آپ کا بائی کارٹ کیا شہ بیبی طالب میں محصول رہے تین سال تک اور کھانے پینے کی نبوت کہاں تک پہنچ چکی تھی گاس تک کھایا کرتے تھے یہ مکہ کی بات ہے مدینہ میں کہتا ہوں عمر رضی اللہ عنہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا لگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پاس کئی دن گزر جاتے تھے دقل ردی خجور بھی نہیں ہوتی تھی جس سے آپ اپنا پیپ پڑھ سکیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی دو دو مہینے گزر جاتے ہیں صحیح بخاری میں آئیے ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا چولہ نہیں جلتا تھا پانی اور خجور پر گزارا ہوتا تھا یہ وہ شخص تھے یہ وہ شخص تھے کہ جن کی زندگی میں ان کے چھے بیٹے اور بیٹیاں فوت ہوئے کونسے شخص ہیں جن کے بارے میں صاحبی کہہ رہے ہیں کہ میں جب بھی ملا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے چھے بچے اور بچیوں کے جنازے اٹھائے یہ کونسے شخص تھے کہ جن کو کبھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی مکہ میں کبھی ان کو زہر دیا گیا کبھی ان پر جادو کیا گیا کبھی آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اوپر راکر آپ کے اوجلی کو دل دیا گیا اس کے بوجود یہ شخص یہ کہا کرتے تھے یعجبونی الفعل والکلمت الطیبہ مجھے اچھا غمان اچھا شغون پسند ہے مجھے اچھی بات پسند ہے آپ دیکھیں کہ جس بندے کی زندگی میں اگر ہمارے ہاں کبھی ایسا ہو جائے کہ ہمارے گھر پہ ایک دفعہ صرف حملہ ہو جائے اس بندے کو پوچھیں جس کی زندگی میں اس کے عورات میں سے ایک یا دو فوت ہو گئے اس آدمی سے پوچھ کر دیکھیں جس پر قادلانہ حملہ کبھی ہوا اور اس میں سے بچ گیا ہوں اس سے پوچھ کر دیکھیں کہ جس کو زہر دیا گیا ہوں ہم تو ذرا سے دکھ اور پریشانی کی آتی ہے ہمیشہ اس سے نکل نہیں پاتے روگ لگا رہتے ہیں یہ وہ رسول تھے یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اتنی ساری تکاریف کے باوجود بھی کیا کہا کرتے تھے کہ مجھے اچھی بات اچھا کلمہ اچھا شکون پسند ہے مسکراہتیں لوگوں کے لیے یہ تھیں لوگوں سے انتقام کبھی نہیں لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شہید کر دیا گیا ایک مہینہ تک آپ اتنا روئے اتنا روئے کہ کبھی آپ کو اتنا روتے نہیں دیکھا گیا تھا لیکن اس کے باوجود لوگوں کے ساتھ میل جل کے معاملہ کیسا تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحیر آسل ہوئی بہت زیادہ ڈر گئے کہنے لگے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری موت آنے والی ہے وہ ورقہ ابن نوفل ان کے پاس لے کر گئی بلکہ اس سے پہلے خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کیسے دی ایلا کے رسول اللہ کو زائع نہیں کریں گے آپ سچ بولتے ہیں آپ رشتداری کو ملاتے ہیں آپ لوگوں کی ہمدردی کرتے ہیں آپ مسکینوں کو کھلاتے ہیں وَتُقْسِبُ الْمَعْدُمْ ایلا کے رسول اللہ کو کیسے زائع کریں گے جبکہ آپ لوگوں کے لئے کمائی کرتے ہیں مسکینوں کے لئے کمائی کر کے ان تکھلاتے ہیں یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورة الحجم سورة الانبیاء میں آیت اکسوسات میں ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بیٹا سب لوگوں کے لئے کیا جانور کیا انسان کیا مسلمان کیا کافر ہر بندے کے لئے رحمت عسام رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو جنگ کے دوران قتل کر دیا جنہیں کلمہ پڑھ لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ نے فرمایا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا اس نے کلمہ پڑھ لیا کہا اللہ کے رسول بچنے کے لئے کیا بچنے کے لئے پڑھا تھا وہ تو بار بار ہم پر حملہ کر رہا تھا کیا تم نے اس کے دل کو بھاڑ کر دیکھا تھا اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کیسا ہوگا وہ وقت جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے قیامت کے دن آئے گا تم کیا جواب دوگے سامان کہتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہا کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا ہوں لوگوں کے لئے رحمت یہودیوں نے آپ کو زہر دیا اس کے باوجود یہودی مدینے میں بھی رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان کے گھر کا فرد اگر کوئی بیمار ہو جاتا آپ تیمار دانی کے لئے جائے کرتے تھے جو لوگ جان کے دشمن تھے ان لوگوں سے مسکرہ کر پیش آئے کرتے تھے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ یہ ہیں وہ رسول جن کو اللہ کہنے کہ آپ کے اخلاق کس قدر بلند اخلاق ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ اخلاق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ کم از کم ہم کچھ ایسا نہ کریں کہ اس رسول کی عزت پر کوئی حرف آئے ہم کم از کم ایسے بنیں کہ لوگ یہ کہیں کہ اگر امتی ایسے ہیں تو اس رسول کی کیا بات ہوگی